پاکستان کی جیلو میں تقریباً سات ہزار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں مختلف جرائم میں جن میں بدترین دہشتگردی کے واقعات ہیں بدترین قتل و غارت کے واقعات ہیں ان کے مجرمین ہیں جنہیں سزائیں ہو چکی ہیں انہیں پھانسی کی سزا ہوئی ہے مگر اس پر عمل درامت ہوتا نظر نہیں آرہا فانسی پالیسی حکومت کی ہوا میں مولق نظر آتی ہے اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی حکومت کی روش یہ تھی کہ وہ فانسی کی سزاؤں پر عمل درامت نہیں کرا رہی تھی اب سپریم کورٹا پاکستان میں یہ معاملہ گیا ہے سپریم کورٹا پاکستان کے سامنے ایک پیٹیشن ہے جس میں سپریم کورٹا پاکستان سے کہا گیا ہے کہ حکومت سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی جائے کہ جب عدالتوں سے سزائے ہو گئی ہیں تو فانسی کی سزا پر عمل درامت کیوں نہیں ہرا اس سلسلے میں سپریم کورٹا پاکستان نے اٹرانی جنرل پاکستان سے وضاحت طلب کی جنہوں نے سپریم کورٹا پاکستان کے سامنے یہ ڈیٹا پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فانسی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹس میں پانچ ہزار تین سو اٹھتر جبکہ سپریم کورٹ میں ایک ہزار اکتیس افیلے زیر سمات ہیں انہوں نے کہا کہ فانسی کی سزا پانے والے چار ہزار نو سو اکیاسی پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں فانسی کی سزا پانے والے دو سو چھیا سٹھ قیدی سندھ میں ایک سو دو خیبر پختونخواہ میں انتیس برجستان کی جیلوں میں ہیں اور صدر مملکت کے پاس پچھ پانس سو بتیس رحم کی اپیلے زیر التباہ ہیں وفاقش شریعہ ادارت میں بھی اکیس اپیلے ہیں جو کہ مختلف کیسے میں فانسی سزا والے انہیں دی ہے لیکن حکومت اس دنسلے میں خاموش ہے اور یہ دوسری بار ہے پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے ساتھ یہ تسلسل کی تظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خطرناک تلین جرائم کیے رہشت گردی اور قتل و غارت کے اور جن کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائی دی اس پر حکومت عمل دلامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حکومت میں تبدیلی کے بعد جب موجودہ حکومت آئی تھی تو جون میں گزر سال جون میں وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ پالیسی بیان آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فانسی کے سزا پانے والے چار سو پچاس مجرموں کی سزا پر عمل درامت ہونا تھا نئے وزیراعظم نواز شریف کی پالیسی ہے کہ فانسی کے سزاؤں پر نظر سانی کی جائے گی اور جہاں فیصلہ برقرار رکھا جائے گا ان مقدمات میں سزا پر عمل درامت بھی ہوگا حکومت خواتین اور ضعیف افراد کے معاملے میں نرمی برتے گی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھا جو ہزارت داخلہ کی جانب سے آیا تھا اس کے بعد صورتحال یکسر بدلی اور اس کا تعلق تھا جب امیر تحریک طالبان پنجاب اسمت اللہ معاویہ نے ایک کھلا خط تحریر کیا جو کہ دھمکیوں سے بھرا ہوا تھا یہ اخبارات میں چھپا گیارہ اگرز دوہزار تیرہ کو جب اسمت اللہ معاویہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون حکومت کو طالبان قیدیوں کی فاسی کے سزا پر عمل درامت کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی تاریخ طالبان ان تمام سیاسی جماعتوں سے لڑ رہی ہے جو فوجوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں مسلم لیگ نون حکومت نے پنجاب میں قید طالبان عراقین کی فاسی کی سزاؤں پر عمل درامت کے وارنٹ جاری کر دیئے ہیں خفیہ ایجنسی کے کچھ اناثر مسلم لیگ نون کو اس جنگ میں جھوکنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بھی سبر و ضبط کا مظاہرہ کریں گے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اینٹی کا انجام سامنے رکھنا چاہیے فوج نے اینٹی کو استعمال کیا اور اب اسے تنہا چھوڑ دیا ہے اب فوج مسلم لیگ نون کو طالبان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے حکومت نے امریکی دباؤ پر طالبان قیدیوں کی فاسی کی سزا پر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے لیکن وفاقی وزیر داخلہ ضبط کا مظاہرہ کریں یہ کہنا تھا طالبان پنجاب کے امیر اسمت اللہ معاویہ کے ایک خط کے ذریعے جو کہ اس کی تشہیر بھی پاکستان کی میڈیا میں خوب ہوئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا تھا حکومت کا کہ 20 سے 22 اگست کے دوران تین اہم ترین مجرمین کو فاسی کی سزا دی جائے گی اور اس سلسلے میں یہ باقعدہ طور پر بتایا گیا تھا کہ لشکر جنوی کے تین مجرموں ڈاکٹر عثمان محمد عاظم شریف اور عطا اللہ عرف قاسم کو فانسی کی سزا ہونی ہے اس میں ڈاکٹر عثمان جی ایچ گو کے واقعے میں ملوث تھے اور محمد عاظم عرف شریف جامعہ ملیہ کے پرنسپن زفر میدی زیدی کے قتل میں جبکہ عطا اللہ عرف قاسم شیعہ ڈاکٹر علی رضا پیرانی کے قتل میں ملوث تھے اور ان کی سزاؤں کا باقعدہ اسکیاجیل بیداری ہو گیا تھا مگر اس کے بعد یہ سزاؤں پر عمل درامت ہوگ دیا گیا اور اس کے بعد سے حکومت کی پالیسی اس سلسلے میں واضح نہیں ہے اور دوسری جانب عدالتیں فاسی کی سزائے دے رہی ہیں مگر حکومت ان پر عمل درامت کے لیے تیار نہیں ہے اور معاملہ ان کیسز کا ہے جو کہ عدالتوں میں ثابت ہو گئے ہیں اور تمام کے ترام یہ دشتگردی کے بدترین واقعات ہیں اور قتل و غارت کے بدترین واقعات ہیں جو کہ پاکستان میں گزستہ سالوں کے دوران ہوئے ہیں موسیقی